جب یہ قافلہ چلائے واپس ایک شخص نے ندا کی ایتوہ العیر انکم لسارقون اے لشکر والو تم تو چورو جب آواز ماری ہے کہ چورو تو انہوں نے کہا وَاَقْبَلُوا عَلَيْهِمْ مَادَا تَفْقِدُونَ وَاللَّهِ مَا جِئِنَا اللہ کی قسم ہم زمین میں فساد مچانے والے نہیں ہیں وَمَا كُنَّا سَارِقِينَ اور ہم چور نہیں ہیں یہ مجھے آیت پڑھنے میں بڑا مزاد ہے کیا مطلب ٹھیک ہے ہم نے جیلیسی میں بھائی کو باپ سے دور کر دیا لیکن پیغمبر کے بیٹے ہیں چور چور تو بڑے نیچ اور گھٹیا خاندان کے لوگ ہوتے ہیں تھے تو بارال پیغمبر کی اولاد نا اور حسد بھی کیوں ہوا پیسوں کی وجہ سے نہیں باپ کا چہرہ حاصل کرنے کے لیے یہ بھی تو انسان کے خاندانی ہونے کی دلیل ہے باپ کی محبت چاہیے ایسا نہیں کہ کسی لڑکی کے عشق میں حسد ہو رہا ہے کہ میں بھی ان کو پسند کرتا ہوں وہ بھی اس کو پسند کرتے ہیں تو اس کی شادی نہیں ہو میری شادی ہو آج کل ان چیزوں پر حسد چل رہا ہے یوسف علیہ السلام کے بیٹوں کا حسد بھی کیسا خاندانی تھا باپ سے عشق اور محبت آج کل کس کو ہوتی ہے بھائی کس کو باپ سے اتنی محبت ہوتی ہے کہ اببا مجھ سے محبت کریں اس سے محبت کم کریں اببا اگر اس سے محبت کریں کرتے ہیں اببا جس سے وہ جو ہے نا انٹی جہاں سیٹنگ چل رہی ہے تو کیونکہ پیغمبر کے بیٹے ہیں نا تو جیلیسی بھی کسی معمولی چیز پر نہیں ہو رہی پیغمبر باپ ہے اور اتنا تقویے والا اس کا چہرہ یخلو لکم وجہو ابیکم الفاظ دیکھو قرآن کے کہ اس بھائی کو کہیں کوئے میں ڈال دو باپ سے دور کر دو کوئی اٹھا کے لے جائے گا دور ہو جائے گا باپ سے تمہارے لئے تمہارے باپ کا چہرہ خالی ہو جائے گا تمہیں تمہارے باپ کی توجہ پوری ملے گی حالانکہ جوان بیٹے تھے جوان بیٹوں کو تو بڑا باپ ویسے بھی اچھا نہیں لگتا عام طور پر چاہتے ہیں کہ خام خام اببہ کی ٹینشن ہی ہے لوگ آج کل اللہ نہ کرے جو ذہن بنا ہوئے جوان بیٹوں کو بڑے باپ کی کیا ضرور تب ہی تو کہہ رہے ہیں نحنو عصبہ ہم مضبوط لوگ ہیں اس لئے میں کہتا ہوں کہ جو اونچے خاندان کے لوگ ہوتے ہیں ان کی خطائیں بھی خاندانی ہوتی ہیں گھٹیا خطائیں بھی وہ نہیں کرتے تو اس لئے جب میں آیت پڑھتا ہوں بڑا مزا آتا ہے کہ بھائی ما کنہ سارخین ہم لوگ چور نہیں ہے چور تو بڑے گھٹیا لوگ ہوتے ہیں اندر سے وہ اٹھا لیا ہم لوگ ایسے نہیں ہیں بھائی پیغمبروں کی اولادیں ہیں تو فوراں کہا کہ اگر تم لوگوں کے سامان میں سے نکل گیا وہ پیالا اور تم جھوٹے ثابت ہو گئے تو کیا سزا ہے تو اس زمانے میں چور کی سزا یہ تھی کہ جس کی چوری کی ہے نا چور اس کا غلام بن کے رہتا تھا خدمت کے لئے اسی کو حوالے کر دیا ہے انہوں نے کہا کہ جس کے سامان میں سے وہ نکل آئے پیالا اسی کو رکھ لو ان کا تو خیال ہی نہیں تھا کہ ہم لوگوں کے سامان میں سے پیالا نکلے گا تو قرآن کہہ رہے جب سب کی تلاشی لے گئی تو بنیامین کے دھیلے میں سے پیالا نکل آئے تو وہ کہنے لگے یا ایوہ العزیز انہ لہو ابن شیخا کبیرا اے باشا اس کا ایک بوڑھا باپ ہے فَخُضْ أَحَدَنَا مَكَانَا کتنی بڑی قربانی دے رہے ہیں اب دیکھو کہ ہم میں سے کسی کو بھی رکھ لو جس پہ ہاتھ رکھو گے وہ تمہارا غلام بن کے یعنی گویا کہ چوری اس نے کی ہے مگر سزا ہم بھگتنے کے لئے تیار ہیں ہمیں دے دو سزا کیونکہ اس کا بوڑھا باپ اس کی جدائی برداشت دیکھو اللہ کے فیصلے کیسے ہوتے ہیں باپ کا ابھی ایک غم ختم نہیں ہوا ہے محبوب ترین بیٹا وہ چھین لیا کتنا عرصہ لگ گیا اللہ دوسرا بیٹا بھی چھین رہا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ کسی پر مسئیبتیں آنا یہ اللہ کے ناراض ہونے کی دلیل نہیں ہے آج بھی تھوڑی تیر پہلے کسی کا فون آیا یہ مسئلہ میرے ساتھ یہ مسئلہ مجھ سے کتنی کوئی گناہ ہو گیا ہے میں کیا کروں میں نے کہا کوئی گناہ نہیں ہوا اللہ آپ کو اپنے قریب کرنا چاہتا ہے ورنہ مولوی کو کی طرف فون کرتے تم کیا خیال ہے بھئی مولوی کو کون فون مولوی کو کون لفٹ کراتا ہے مرنے پر جنازہ ونازہ پڑھوا لیتے ہیں تو شگر ایک خطنے نہیں کرواتے ہیں مولویوں سے نائیوں سے کرواتے ہیں سارے ایسے ایسے کام چھوٹے چھوٹے کس کے ذمہ لگائے ہوئے ہیں مولاناؤں کے تو میں نے کہا بھئی اللہ اپنے قریب کرنا چاہتا ہے تو یعقوب علیہ السلام کا دوسرا بیٹا بھی چھن گیا وہ رو رہے ہیں کہ ہم میں کسی ایک کو رکھ لو انہوں نے کہا نہیں معاذ اللہ اللہ کی پناہ کیسے رکھ لوں جس نے کیے جرم اس وہ اسی کو رکھے قرآن کہتا ہے فَلَمْ مَسْتَيْئَسُ مِنْهُ خَلَصُ نَجِيَا جب یہ سارے بھائی مایوس ہو گئے بڑا زور لگایا انہوں نے تو یہ سب کنارے پہ جا کے آپس میں سرگوشی کرنے لگے یار مشورہ دور کیا کریں بھائی قَالَ قَبِیرُهُمْ جو بڑا تھا نا بڑا بھائی اس نے کہا عَلَمْ تَعْلَمُوْ تم جانتے نہیں کہ باپ سے کتنی مضبوط قسمی لی تھی ہم نے اور اس سے پہلے یوسف کے بارے میں ہم نے کیا کیا ہے لہذا لَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَى میں تو یہی رہوں گا بڑا ہونے کا ناجائز پائدہ ہر دور میں اٹھایا جاتا رہا ہے میں کہا کیا میں گھر نہیں جاؤں حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي جب تک اببہ مجھے خود نہیں بلائے گا اَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي یا اللہ مجھے موت نہیں دے دے گا میں ادھر ہی پڑھ جاؤں گا مر جاؤں گا کوئی بات نہیں قحص سے مر جاؤں بھوک سے مر جاؤں اِرْجِعُواْ إِلَا عَبِيكُمْ تم سب جاؤں باپ کے پاس فَقُولُوْ اور جا کے کہو يَا أَبَانَا إِنَّ أَبْنَكَ سَرَقْ اببہ آپ کے بیٹے نے چوری کر لی ہے وَمَا عَلِمْنَا وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا ہم وہی کہہ رہے ہیں جس کا ہم علم ہے اور ہمیں غیب کا علم نہیں تھا کہ بیٹا یہ کام بھی کر سکتا ہے یہ بھی یہ بھی حرکت بھی کر لے گئی ہے اور اببہ کو کہو وَسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا اببہ آ کے خود بستی والوں سے پوچھ لو اور جو قافلے آ رہے ہیں ان سے پوچھو وَإِنَّا لَسَادِقُونَ اللہ کی قسم ہم سچ بول رہے ہیں پوری سمجھا کے نا پوری کہانی ایسے جا کے اببہ کو سمجھانا ہم ادھر ہی ہیں آرام سے ہم نہیں جائیں گے اب یعقوب علیہ السلام کدھر تفتیش کے لے جاتے ہو تو بوڑے ہو گئے تھے جیسے ہی بیٹوں نے آ کے یہ بتایا جب یوسف علیہ السلام کی خبر دی تھی کہ بھیڑیے نے کھا لیا تو یعقوب علیہ السلام نے یہ کہا کہا تھا بَلْسَوْوَلَتَلَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرَا جھوٹ بول رہے ہو تم نے کوئی چیز خود سے کوئی کہانی گڑھ لی ہے اور واقعی اس وقت یعقوب علیہ السلام صحیح کہہ رہے تھے اب جب بیٹوں نے آ کے بتایا کہ اببہ اس نے چوری کی اور ایسا ہو گیا یعقوب علیہ السلام جانتے تھے میرا بیٹا چوری نہیں کر سکتا تھا یہ بھی کیا کر رہے ہیں گڑھ رہے ہیں یہاں بھی وہی الفاظ بَلْسَوْوَلَتَلَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرَا تمہارے نفسوں نے ایک نئی چیز گڑھ لی ہے پہلے بھی کہا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ صَبْر کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے اب بھی کہا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ صَبْر کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ پیغمبر عالم الغیب حالانکہ اب وہ بیٹے اپنے خیال کے مطابق صحیح کہہ رہے تھے اس سے پتا چلتا ہے کہ بھائی ہم یقین کو نہیں جانتے ہم قرائن کو دیکھ کر اندازے لگاتے ہیں اور وہ قرائن کبھی غلط بھی ہو سکتے ہیں اب جب صَبْرِ جَمِيل کیوں کہ بیٹوں کا کیا اکھاڑیں گے بھائی بیٹوں کو کیا بگاڑ سکتے ہیں کہاں سے نگلوائیں ان کو کیا کہہ رہے ہیں صَبْرِ جَمِيل اس صَبْرِ کو کہتے ہیں جس میں ذرہ برابر بھی اللہ سے شکایت نہ ہو کہ اللہ یہ تُو نے میرے ساتھ کیا کر دیا اب زبان سے تو شکر کے الفاظ صبر کے الفاظ لیکن اندر کی حالت قرآن بیان کرتا ہے کہ جب دوسرا بیٹا بھی گیا تو وَتَوَلَّا عَنْهُمْ اپنے بیٹوں سے مو موڑا اور کہنے لگے یا صَفَعَلَى يُوسف حَائِ اَفْسَوْسِ يُوسفَر یوسف پر اور وَبْيَوَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْن حُزن سے روتے روتے ان کی آنکھوں کے بلائی چلی گئی اور دل ان کا کیا کر رہا تھا کڑ رہا تھا تو ان کی جو بیٹیاں تھیں اور دوسرے جو بہویں یا جو بھی گھر کی عورتیں انہوں نے کہا تَلَّهِ تَفْتَعُ تَذْكُرُ يُوسف حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا اَوْ تَكُونَ مِنَ الْحَالِقِينَ اللہ کی قسم آپ اب تک یوسف کو یاد کر رہے ہو کہیں آپ کی موت واقع نہ ہو جائے تو یعقوب علیہ السلام جواب میں کیا کہتے ہیں اِنَّمَا أَشْقُ بَثِّي وَحُزْنِ إِلَى اللَّهِ میں اپنا غم اللہ کے سامنے بیان کر رہا ہوں تمہارے سامنے بیان نہیں کر رہا وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ اللہ کے بارے میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے مجھے پتہ ہے کہ یہ غم ہے لیکن اس میں میرے رب کی کوئی نہ کوئی مسلحت ہے کیونکہ محبوب جب محبوب کو تکلیف دیتا ہے وہ تکلیف کسی راحت کا پیش خیمہ ہوتی ہے رو بھی رہے ہیں آنکھوں کی بنائی بھی چلی گئی مگر زبان سے کیسے صبر کے الفاظ کہہ رہے ہیں اور پھر بیٹوں سے کہا کہ مجھے پتہ ہے کہ نہ یوسف قتل ہوا نہ اسے بیڑیے نے کھایا نہ بن یامین جاؤ دونوں بیٹوں کو تلاش کر کے لے کر آؤ اللہ کی رحمت سے وہی مایوس ہوتا ہے جو خدا کا منکر ہے دیکھو ہمیں جب غم پہنچتا ہے ہم کیسی الٹی الٹی باتیں یار اللہ کو میں ہی ملا تھا تکلیف پہنچانے کے لیے میری تو قسمت میں خوشی ہے ہی نہیں ایک مسئیبت ختم نہیں ہے دوسری مجھے تو لگتا ہے کہ اللہ نے میرے ساتھ ہی پتہ نہیں میں ہی ملا ہوں اس طرح کی الٹی الٹی باتیں شروع کر دیتے ہیں بھائی ہم غلام ہیں غلام کی نہیں چلتی چلے گی کس کی اللہ کی چلے گی تو کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو ہتنا حوصلہ ہے دیکھو اب بیٹے دوبارہ راشن لینے کے لیے گئے ہیں اور لٹے پوٹے پونجی بھی کیا ہو گئی ہے ختم تھوڑی سی رہ گئی تو گئے ہیں فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ جب بادشاہ کے پاس گئے کہنے لگے یا ایوہا العزیز اے بادشاہ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا الظُّر ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو بڑی تکلیفیں پہنچ رہی ہیں بڑے غم آئے ہیں جیسے آدمی غریب ہوتا ہے نا تو کہتا ہے یار بھائی بھی بیمار ہے بہن بھی بیمار ہے یہ بھی مسئلہ یہ بھی مسئلہ ایک تو غربت اوپر سے کہت اوپر سے اور درجن و مسائل مَسَّنَا وَأَهْلَنَا الظُّرُّ بڑے بڑی قسم پرسی میں آئے ہیں بڑے غم پہنچیں ہمیں بتا نہیں رہے کہ آغم میں وَجِئِنَا بِبِزَا عَتِمْ مُزْجَاد اور راشن کے جتنے پیسے ہونے چاہیئے تھا نا وہ پیسے بھی ہمارے پاس نہیں پونجی بھی جتنی آپ نے ریٹ ٹائے کی ہے نا وہ ریٹ ہمارے پاس نہیں ہے فَأُوْفِلَنَا الْكَيْلَا تو آپ ایسا کریں کہ پیسے تھوڑے لے لیں اور راشن پورا دے دیں فَأُوْفِلَا الْكَيْلَا وَتَصَدَّقَ عَلَيْنَا اور صدقہ کر دیں ہمارے اوپر اِنَّ اللَّهَ يَجْزِلْ اِنَّ اللَّهَ يَجْزِلْ مُتَصَدِّقِينَ اللَّهَ صدقے کرنے والوں کو اچھی جزا دیتا ہے اللہ آپ کو اس کا عجر دے گا جب یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ بالکل قسم پرسی میں مبتلا ہو گئے ہیں بہت سخت ٹینشن میں تو یوسف علیہ السلام نے کہا هَلْ عَلِمْتُمْ مَا فَعَلْتُمْ بِيُوسْفَ وَأَقِیْهِ ذَنْتُمْ جَاهِلُونَ تمہیں پتا ہے کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا جب بھائیوں نے یہ الفاظ سنے ہیں تو فوراں کہتے ہیں اَإِنَّكَ لَا أَنْتَ يُوسف کہیں آپ یوسف تو نہیں ہوں کیسے انہوں نے انداز لگائے دیکھو کہ بھئی یہ واقعہ تو یوسف کے علاوہ کسی کو معلوم تھا ہی نہیں اور یقیناً شباحت بھی تھوڑی تھوڑی تو آتی ہوگی نا کنفیوس تو تھے جیسے ہی یہ کہا سوال کا جواب نہیں دیا کہ ہم نے کیا 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 نہیں کیا جب انہوں نے کہا کہ تمہیں پتا ہے یوسف کے ساتھ تم نے کیا کیا تو فوراں پکار اٹھے اَإِنَّكَ لَا أَنْتَ يُوسف کیا واقعی تم تو یوسف نہیں ہو قَالَ أَنَا يُوسف یوسف علیہ السلام نے کہا ہاں ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا تحقیق اللہ نے ہم پر بہت بڑا احسان کیا اِنَّهُ اور بات یہ ہے کیسا عجیب کلام ہے اِنَّهُ کا مطلب کیا ہے یہ زمیرِ شان کہلاتی ہے قصہ یہ ہے ایکچولی مسئلہ یہ ہے بات یہ ہے مَنْ يَتَّقِ وَيَسْبِر جو تقویٰ اختیار کرتا ہے اور السبر سے کام لیتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ عَجَلَ الْمُحْسِنِينَ ایسے نیک لوگوں کی محنت کو اللہ زائیہ نہیں کرتے زائیہ نہیں کرتے تو فوراں جو حسد کا شکار تھے جو تھوڑی سی نعمت پر جل رہے تھے کہ اس کو چھچے خواب کیوں آ رہے ہیں ٹھیک ہے نا اب بگل ہڑلہ کیوں ہیں اب تو بالکل جل کے ختم ہو جانا چاہیے تھا کہ تو بادشاہ بن گیا اب کیا کہہ رہے ہیں تَاللَّهِ لَقَدْ آخَرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا اللہ کی قسم اللہ نے تجھے ہم پر ترجیح دی ہے وہ حسد کیا ہو گئی ختم بگ کتنا جلیں کتنا حسد کریں جب اللہ کسی کو نوازنا چاہے تو ہم جل جل کے حسد کر کر کے اپنا ہی خون جلا سکتے ہیں ہم نے تو اس کا نقصان پہنچانے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی تھی اور حاسد کبھی جس سے حسد کرتا ہے اس کے مو پہ اس کی تعریف نہیں کرتا لیکن اب مو پہ تعریف کر رہے ہیں تَاللَّهِ لَقَدْ آخَرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا اللہ کی قسم اللہ نے تجھے ہم پر فضیلت دی ہے وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ اور ہم واقعی گناہگار تھے ہم سے غلطی ہوئی یوسف علیہ السلام نے فوراں کہا لَا تَسْرِبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمُ تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کوئی سزا نہیں ہے يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمُ اللہ بھی تمہیں کیا کرے ماف کر کچھ نہیں بھول جاؤ کیا ہوا تھا اور کہا کہ اِذْحَبُو بِقَمِيْسِ حَاذَا میرا یہ کرتا لے کے جاؤ اور میرے والد کے چہرے پہ ڈال دو یہ عطی بصیرہ ان کی نگاہیں لوٹ آئیں جب وہ کرتا لے کے خوشخبری دینے والا بھاگتا ہو قافلے تو آرام آرام سے آتے ہیں نا ایک بیٹا کیا کیا اس نے کہا میں فوراں کرتا لے جا کے اببہ کو خوشخبری سناتا ہوں قرآن کہتا ہے کہ جب یعقوب علیہ السلام وہ وہاں سے مصر سے چلا ہے نا وہ قاسد تو یعقوب علیہ السلام نے اپنے گھر کی عورتوں کو جمع کر کے کہا اِنِّي لَأَجِدُرِيحَ يُوسف لَوْلَاَن تُفَنِّدُون کیسا عجیب الفاظ ہے کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے اگر تم یہ نہ ہو کہ بڑھاپے میں میرا دماغ کام کرنا چھوڑ دیا ہے تم اگر یہ نہ کہو نا کہ اببہ بڑھے ہوگر عجیب عجیب سی باتیں کر رہے ہیں تو میں تمہیں صحیح بتاؤں مجھے یوسف کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے تو وہ گھر کی عورتوں نے کیا کہا تَلَّاہِ اِنَّكَ لَفِضَلَا لِكَ الْقَدِيمَ اببہ بھی تک پرانی غلطی میں ہی پڑے ہوئے ہو بڑھاپے میں وہ پرانی پرانی باتیں یاد آ رہی ہیں فَلَمَّا أَنْجَاءَ الْبَشِيرِ فرمایا جب خوشخبری لینے والا دینے والا آیا اور کرتاب اببہ کے آنکھوں پہ ڈالا اور بینائی واپس لوٹ آئی قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ تو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا میں نے نہیں کہا تھا اِنِّي آلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ اللہ کے بارے میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے سب بیٹے پہنچ گئے کہنے لگے يَا أَبَا نَسْتَغْفِرْ لَنَا اے اببہ ہمارے لئے اللہ سے توبہ کیجئے اللہ سے کیا کریں استغفار کریں بڑا جرم ہو ہم سے یعقوب علیہ السلام نے فرمایا سَوْ فَأَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّ انقریب اپنے رب سے تمہارے لئے معافی مانگوں گا یہ انقریب کیوں کہا علماء نے لکھا ہے کہ تحجد کے وقت کا انتظار کر رہے تھے تحجد میں دعائیں بولو بھائی زیادہ قبول ہوتی ہیں تو اللہ تعالی فرما قرآن میں ہے کہ یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کو یہ بھی کہا وَأَتُونِ بِأَحْلِكُمْ اَجْمَعِنِ پورے خاندان کو لے کے کہا جاؤ مصر میں کہتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام اکیلے تھے جب کمارے تھے اور اب جب یعقوب علیہ السلام شام سے چلے ہیں مصر تو نوے افراد تھے خاندان کے اس لیے بڑا خاندان اللہ کی بولو بھائی نعمت ہے بڑاپے میں عزت اور عظمت کا سبب بنتا ہے چھوڑا خاندان فیملی نہیں ہے تو محبت کیا بلیاں پالنی پڑیں گی تمہیں محبت کے لیے کتے پالنے پڑیں گے دیکھو یورپ کا حشر کیا ہوا ہے کتے بلیوں سے دل بھیلا کے زندگی گزار رہے ہیں محبتیں ہی نہیں ملتی انسان کو اللہ نے فیملی کی شکل میں پیدا کیا اسے محبت چاہیے تنہائی میں پیدا انسان کا آپ کہتے ہیں نا انسیت انسیت یہ علف نون اور سین یہ انسان جو ہے نا یہ انسیت سے نکلائے اور اس کی اپوزٹ ہے وحشت یہ وحشی جانور تو اگر انسان کو انسان نہیں ملے گا تو انسیت نہیں ملے گی وحشت ہوگی اس کو تنہائی میں ہوگی اس کی خیر تو بس میں بھی اس کو ختم کرتا ہوں پھر باقی واقعہ کل بیان کریں گے بہت زیادہ ہو گیا تو بہرحال یہ قافلہ پھر گیا ہے کہاں یعقوب علیہ السلام اپنی اہلیہ کے ساتھ اور بچوں کے ساتھ بہووں کے ساتھ پوتوں کے ساتھ نواسوں کے ساتھ اور پوتوں کی بیویوں کے ساتھ اور نواسیوں کے شہروں کے ساتھ ٹھیک ہے پورے نوے افراد کو لے کر مصر کی طرف جا رہے ہیں تو یعقوب علیہ السلام نے آپ کا شاندار استقبال کیا ان کو ٹھکانہ دیا وَرَفَعَ بَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ اور اپنے والدین کو اپنے ساتھ بادشاہ کے تخت پر بٹھایا وَخَرُّ لَهُ سُجَّدَا اور وہ گیارہ بھائی سردے کے اندر سردے میں گر گئے یوسف علیہ السلام کے اس زمانے میں سردہ جائز تھا بادشاہ کو سردہ کیا جاتا تھا جیسے ہی سردے میں گرے ہیں تو یوسف علیہ السلام اپنے والد سے کہتے ہیں ہَذَا تَعْوِيلُ رُعِيَا ہَذَا تَعْوِيلُ رُعِيَا مِن قَبْل قَدْ جَعَلَهَا رَبِّ حَقَّا اے میرے اببا یہ اس خواب کی تعبیر ہے جو اللہ نے مجھے دکھایا تھا گیارہ ستارے سردہ کر رہے ہیں یہ ہیں وہ گیارہ ستارے آج کل فلمی ستاروں کو ستارہ کہا جاتا ہے بھائی کیا ہیں گیارہ ستارے ہیں جو مجھے سردہ کر رہے ہیں قَدْ جَعَلَهَا رَبِّ حَقَّا میرے رب نے اس خواب کو سچا کر دکھایا وَقَدْ اَحْسَنَ بِ اب اببا سے ملاقات ہو رہی ہے نا تو ماضی کی پوری کار گزاری جب ہوتی ہے ملاقات تو پوچھتے ہیں نا کیا ہوا تھا ہم ہوتے تو ہم کیسے کہانی سناتے ہیں ہم ساری نیگٹیف باتوں کو ہائلائٹ کرتے پوزیٹیف چیزوں کو پی جاتے ہیں ہم کہتے ہیں اببا یعنی تو انہوں نے جو ہے نا یہ سب کس کی وجہ سے ہوا ہے بھائیوں پر ایک کیونکہ جب ماف کر دیا نا تو دل سے ماف اب تنز نہیں ہوگا کیا کہہ رہے ہیں مِمْبَادِ اَنَّزَغَ شَيْطَانُ وَبَيْنِ وَبَيْنَ اِخْوَتِ شَيْطَان نے ہمارے بھائیوں کے دلوں میں کچھ بغض ڈال دیا تھا جس کی وجہ سے ایسا ہو گیا کہ اس بلی کس پر ڈال رہے ہیں شیطان پر بلی ڈال رہے ہیں یہ عدب سکھایا ہے کہ جب کسی غلطی کو معاف کرو تو پھر اس کو تانا مَت دو جب ماف کر دیا تو بھائی ماف کر دیا خطہ ہم بھول گئے کیا ہوا تھا آج غلطی ماف کرنے کے بعد بھی تنز یہ ہی ہے یہ ہی ہے بار بار اسے بولیں گے یہ ہے وہ میرا چھوٹا بیٹا ہے نا اتنا سا تو پتہ نہیں کچھ انہوں نے شرارت کی تو میں نے اس سے پوچھا کہ کس نے کیا یہ تو ایسے کرتا ہے دیکھیں وہ یہ بھی چاہ رہا ہے کہ وہ بہن کا پتہ بھی نہ چلے کہ اس کی طرف اشارہ کر رہا ہوں تو مجھے اشارہ کر رہا ہے ایسے کر رہا ہے چھوٹا صاحب بلکل تین چار سال کا کر رہا ہے ایسے کر رہا ہے میں نے کہا بہت گھنہ ہے ایسے چپکے سے اشارہ کر رہا ہے اس پر بلی ڈال رہا ہے اس نے کیا اس کو پکڑو تو یعقوب علیہ السلام نے کیا کہا کوئی نیگٹیف بات نہیں شکر شکر خوش رہنا اسی چیز کو تو کہتے ہیں چھوڑو یار کوئے میں گئے تھے چھوڑو بھائیوں نے نفرت کی شیطان نے کیا کر دیا ان کو اصل میں شیطان نے برغلا دیا تھا شیطان نے غلط غلط پٹیاں پڑھا گیا غلط راستے پہ ڈال تو ساری پوزیٹیف چیزیں ذکر کر رہے ہیں کہ پہلی پوزیٹیف چیز دیکھو اللہ نے مجھے خواب دکھایا اور میرے رب نے وہ خواب سچا کر کے دکھایا وقت احسان ابھی اور اس سے پہلے بھی رب نے مجھ پر احسانات کی ہیں اس سے پہلے بھی وہ احسانات کیا ہے کہ مجھے کوئے سے نکالا اور مجھے جیل سے نکالا جانے کا ذکر نہیں ہو رہا جیل میں نکلنے کا ہو رہا ہے بہت سے لوگ جیل میں جاتے ہیں نکلنا نصیب نہیں ہوتا بہت سے کونوں میں گرتے ہیں نکلنا نصیب نہیں ہوتا پوزیٹیف چیزوں کو دیکھنا چاہیے اللہ نے کوئی تکلیف دیئے تو بہت سے تکلیفوں سے بچایا وہ بھی ہے ایک کمارے کا فون آیا سڑا وہ کمارا نہیں ہوتا معذرت کے ساتھ جو بی بی کی تلاش میں جس نے زندگی گزار دی ہو تو ہر وقت جلتا بھنتا ایسا اس کی اسٹائل سے اگرہا تھا کہ یہ بچارہ دھوہ نکل رہا ہے اس میں سے کہہ رہے لوگ چار چار کر رہے ہیں ہماری ایک نہیں ہو رہی مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ بہت زیادہ تپاوائے ہیں مجھ بہت تنس کر رہا تھا صاف بات ہے کہہ رہے لوگوں کے تین تین چار چار دو دو اتنی شادیاں کرتے چلے جا رہے ہیں اور ہماری ایک بھی نہیں ہو رہی کیا ہے یار اللہ سے نہ کوئی شکایت میں نے اس سے کہا میں نے کہا میں دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو کوئی در آ دے آزمائش ہے لیکن اللہ کے بندوں بہت سے ایسے ہیں جن کی شادی بھی نہیں ہو رہی اور وہ معذور بھی ہیں آپ کم از کم صحت من دو معذور ہیں ان کو تو نکاح کا کوئی امکان آنکھوں بینائی نہیں ہے اپاہ جائیں تمہیں اللہ نے بینائی دی سماعت دی اور بہت ساری چیزیں جو اللہ نے تمہیں دی ہیں اب جب بیوی آئے گی تو پڑا چل رہا ہے گا تمہیں جب آئے گی تو دماغ سیٹ وہ کسی نے ایک بیٹے نے اببہ سے پوچھا اببہ یہ ہر آدمی شادی کر کے پچھتاتا کیوں ہے ہر آدمی کی خواہش بھی ہوتی ہے شادی کی مگر کر کے کیا کرتا ہے پچھتاتا تو یہ پھر کرتے کیوں ہیں جب پچھتانا ہی ہے تو کرتے کیوں ہیں تو اببہ نے کہا دیکھو بیٹا اقل بادام کھانے سے نہیں آتی ٹھوکرے کھانے سے آتی ہے اقل کس سے آتی ہے ٹھوکرے کھانے خیر جلدی سے ایک دو منٹ میں بات سمیٹی ختم کروں تو کیا کہہ رہے ہیں مجھے جیل سے نکالا من بعد ان نزغ الشیطان وبینی وبین اخوتی جب شیطان نے میرے اور بھائیوں کے درمیان بغض ڈال دیا وَجَاءَ بُكُمْ بِكُمْ مِنَ الْبَدْوِي اللہ آپ کو گاؤں کی زندگی سے اٹھا کے لے اس سے بتا چلتا ہے کہ شہر کی زندگی اللہ کی نعمت ہے دہات کی نسبت شہروں میں رہنا یہ زیادہ اچھا کام ہے کیونکہ شہر میں ہر چیز بھی ملے گی اور علم بھی شہر میں زیادہ ہوتا ہے دین اگرچہ دنیا بھی ہے مگر دین بھی زیادہ ہے ہاں گاؤں کے اپنے فضائل ہیں اس میں صحت اچھی ہوتی ہے تو تہذیب مگر کہاں آتی ہے شہر میں آتی ہے تو اور پھر اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں شکر ادا کر رہے ہیں ربی قد آتیتنی من الملک اے میرے رب تُو نے ہمیں باشاہ دی وَاللَمْ تَنِي مِنْ تَعْبِیرِ الْحَادِيثِ تُو نے احسان کیا مجھے خوابوں کی تعبیر کا علم سکھایا انتا ولیہی فی الدنیا فاطر السماوات والرطو آسمانو اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے انتا ولیہی فی الدنیا والآخرہ دنیا میں بھی تُو میرا دوست اور آخرت میں بھی تُو میرا دوست اب اللہ سے کیا دعا مانگ رہے ہیں اتنی نعمتیں کی ہیں توفنی مسلمن تو مجھے فرما بردار بنا کے دنیا سے اٹھانا ایسا نہ ہو کہ میں ان نعمتوں کی ناشکری کرلوں پیغمبر کو اپنے بارے میں ڈر ہو رہا ہے کہ کہیں ناشکری نہ ہو جائے وَالْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ اور نیک لوگوں میں ہی شامل کر دے مجھے کتنی توازو ہے کہ میں تو ایک عام سا مسلمان ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ نیک لوگوں میں میرا شمار ہو جائے ہمارے ہاں تھوڑا سا علم آ جائے تو پورا ایک نیا فرقہ بنا کے سب مسلمانوں پر گمراہی کے فتوے لگا دیتے ہیں یہ سارے ایسا ہی ہیں میں ایک نیا فرقہ لانچ کر رہا ہوں معاشرے میں مارکیٹ میں ہمیشہ پیغمبر نے دعا کیا ہے اللہ جیسے دیگر مسلمان ہیں تو ہمیں بھی ان میں شامل کر دے نیک لوگوں میں حالانکہ پیغمبر اپنے وقت میں سب سے افضل ترین مسلمان ہوتے ہیں تو میں ہی جلدی سے بات سمیتوں ہم ہوتے تو کیا کرتے ہم کہتے اببہ جب ملتے ہیں نا اببہ سے اببہ سے کہتے اببہ کچھ نہ پوچھو کیا گزری کچھ نہ پوچھو انہوں نے مروایا وہ تو اتفاق سے کوئی قافلہ آ گیا نگل گیا یعنی جو نعمتیں ہو رہی ہیں وہ اتفاق کے کھاتے میں ڈال دو اتفاق فاؤنڈیشن وہ ایک ایسا ہی اتفاق سے ہو گیا کہ کونے سے نگل گئے تھے اور پھر اببہ میں جب غلاموں کی طرح بازاروں میں بکاؤں ایک اتنے اونچے خاندان کا شہزادہ ہو کے کس طرح بازار میں فروخت ہو رہا ہوں اور پھر چلو اتفاق سے بادشاہ کے محل میں اچھا ٹھکانہ مل گیا ائر کنڈیشن لگا پتا وہاں گرمی شرمی نہیں تھی لیکن تحمت لگا دی میں تو بچاؤں گنا سے اور الٹا میرے اوپر تحمت لگ گئی اور پھر مجھے جیل بھی جوا دیا اور پھر جیل میں میں احسان کر رہا ہوں خوابوں کی تعبیریں بتا رہا ہوں پھر بھی میرے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں ہو رہا اور جس بندے کو میں نے کہا کہ بادشاہ کو جا کے بتاؤ وہ کمبخت بھول گیا اس کمبخت پر میں نے احسان کیا اور وہ کمبخت بھول گیا یہ تو اللہ کا پتہ نہیں کیا معامرہ ہے لگ رہا ہے کسی نے کچھ کر دیا ہے اصل میں پھر لہذا فلیتے تعویز پلیتے آئندہ ایسا نہ ہو ابا لہذا روحانی علاج والوں سے رابطہ کرو استخارہ نکلواؤ کوئی چکر ہے کوئی بندش ہے آپ کے ساتھ بھی ایک بیٹا گمہ پھر دوسرا بھی چلو ایک گمتا ہے دوسرا بھی گم گیا یقیناً وہ پڑوسی جو مسور کی دال رکھ کر گئے تھے ہمارے دروازے پر مجھے تو انہی پہ شک جا یہ مسلمان کی سوچ بتا رہا ہوں مجھے تو سارا شک کس پہ جا رہا ہے انہی پہ جا رہا ہے مسور کی دال گیٹ پہ رکھ کے چلے جائے کسی کو پاگل رہ جائے وہ پتنی کیا کر دیا تو وہ سارا جو ہے نا یہ ہوتا رہتا ہے پھر کہتے ہیں وہ جیل سے پھر نکلا ہی نہیں پھر اتنے عرصے بعد جا کے نکلا ہوں تو کچھ سکون کا میں نے سانس لیا ہے پھر اببہ اپنا غم سناتے ہیں وہاں بڑھ گئے تو پیغمبروں کی یہ اللہ نے اتنا بہترین واقعہ بتایا اس صیرت میں بڑے اچھے اسپا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ غم میں رونا غلط ہے غم میں انسان روتا بھی ہے دکھ سنانا بھی جائز ہے کوئی پریشانی ہے آپ اپنی پریشانی کسی کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں مگر اللہ سے شکایت شکایت کا مطلب اللہ پہ الزامات مت لگاؤ یہ ہے سبر کا مطلب غم میں رونے کی بھی اجازت ہے فنٹر زیادہ بننے کی کوشش جب آدمی غم میں سبر بہت کرے نا روئے نہیں تو اس کا دماغ پر نقصان ہوتا ہے نارمل رہنا چاہیے غم ہے تو ہائے ہوئے بھی ہوگا تکلیف ہو رہی ہے تو ہائے کرو حضرت مولانا صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا ہے کہ بعض لوگوں کو تقوی کا حیضہ ہو جاتا ہے اتنا شکت درد ہو رہا ہے مگر او آ ای نہیں کر رہے ایسے نہ روک کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ کہیں یہ ثواب میں کمی نہ ہو جائے بھائی پیٹ میں درد ہو رہا ہے تو تھوڑا آو کر لو یار اس سے تھوڑا سکون مل جاتا ہے انسان کو سامنے والے کو بھی پتہ چلتا ہے کہ یار اس کے پیٹے میں درد ہو تو یہ سبر کے خلاف نہیں ہے سبر کے خلاف کیا ہے کہ آپ شریعت کے خلاف ورزی شروع کر دیں گناہ میں شراب پینا سکون کے لئے لوگ کرتے ہیں نمازیں چھوڑنا شروع کر دی اللہ پر الزامات کہ یار میں ہی ملاؤں یار روحانی والوں کے پاس جانا شروع کر دیا میں اس کو بھی غلط سمجھتا تو یہ جو ہے نا اللہ پر الزامات اور یہ سب چیزیں یہ ناشکری میں آتی ہیں باقی ہائے ہوئے اتدال سے اگر ہو مرسیہ شروع کر دیا آپ نے پتہ چلا ماتم شروع کر دیا وہ نہیں اتدال سے اگر غم ہوتا ہے جیسے یوسف علیہ السلام بھی تو یعقوب علیہ السلام بھی تو روئے نا روئے وہ بھی تو تو وہ تو فطرت ہے انسان کی اللہ تعالیٰ اس صورت میں ہمیں جو اسباق ملتے ہیں وہ اسباق پوری طرح سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور دعا یہی کرنی چاہیے کہ اللہ ہم سب کو آفیت والی زندگی دے کوئی غم پریشانی ہماری زندگی میں نہ ہو ہم کمزور ہیں ہم غموں کا تحمل نہیں کر سکتے نعمتیں دے اور شکر کی توفیق دے اور اگر اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کوئی غم مقدر ہے تو پھر اس میں سبر کی توفیق دے سبحانہ اللہ و بھی ہم دیگا نشہدو اللہ الہ الا انتا نستغفروگا و نتوبویلے